اسلام علیکم ناظرین رجب کی آج بارہ تاریخ ہے فروری کی چار تاریخ ہے ناظرین اکرام داراللوم وقف دیوبند میں ہوئے ایک انامی جلسے کی ریپورٹ اور اس میں تشریف لائے حضرت مولانا شاہ قمر الزمائل آبادی کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے فکری حملوں کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنا وقت کا اہم تقاضا مولانا محمد صوفیان قاسمی داراللوم وقف دیوبند میں مناقض انامی جلسے میں شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمائل آبادی کی طلبہ اکرام کو اصلاح نفس کی تلقین ممتاز دینی درسگاہ داراللوم وقف دیوبند میں سالانہ جلسہ انامیہ کا ہی نیقاد کیا گیا جس میں شیخ طریقت مولانا قمر الزمائل آبادی بطور خاص تشریف لائے اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے اصلاح نفس کی تلقین کی اور تعلیم و تعلیم کے ساتھ تذکیہ کی جانب خصوصی توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے مقاصد میں تذکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے جس کی بنا پر بہت سے فقہہ نے تذکیہ نفس کو فرض قرار دیا ہے حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہو کر اپنی اصلاح کراتے تھے اور نور ایمان سے اپنے قلوب کو منور کرتے تھے بعد میں صوفیہ کی مستقل جماعتیں پیدا ہوئی جنہوں نے تذکیہ کا کام کیا اسی لئے ہمارے قابر کی سوانے کا مطالع کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کسی نہ کسی بزرگ شخصیت کا دامن تھام کر اپنی اصلاح کرائی اس موقع پر انہوں نے دورہ حدیث کے طلبہ کے اسرار پر اپنی سند حدیث سے بھی نوازا دارلوم وقف دعوبن کے روح روان و محتمیم حضرت مولانا محمد صوفیان قاسمی نے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور فکری تصادم کا دور ہے جس کے نتیجے میں آج انسانی افکار و نظریات پر حملے ہو رہے ہیں اور پورا عالم آج اس حملے کی زد میں ہے ایسے وقت میں اپنے افکار و نظریات کی اصلاح کرتے ہوئے امت کی اصلاح کے لئے متفقی رہنا اور ان فکری حملوں کے دفاع کے لئے میدان عمل میں آنا وقت کا اہم تقاضہ ہے موجودہ احوال میں آپ کو اسلام کی پاکیزہ روایات کی بقا کے لئے آگے آنا ہوگا اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت ملک پر سامراجی حکومت قابض ہوئی اس وقت اس ملک میں اسلام اقدار و روایات کے تحفظ کے لئے مضبوط لائحہ عمل کی تیاری سب سے بڑا کاز تھا چنانچہ بانی دارلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے افراد کی تیاری کو مقدم کیا جو مکمل اسلامی تہذیب و ثقافت کے علم بردار ہوں جو اسلامی علوم کی روشنی میں اپنے اسلام کی بقا و تحفظ کا فریضہ انجام دیں چنانچہ اسی کے پیش نظر دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی جس کی ڈیڑ سو سالہ حسین تاریخ آپ کے سامنے ہے جس نے ہر فن اور ہر میدان کے لئے رجال کار تیار کیے انہوں نے اکابرین کا انتیازی وصف فکری اعتدال ہے اور یہی اعتدال علماء دیوبن کا ترہ انتیاز ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکابر کے علوم معارف اور ان کے نکات آفری مزامین کا مطالع کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر اعتدال فکر پیدا کریں دارلوم وقف دیوبن کے صدر المدرسین و ناظم تعلیمات حضرت مولانا سید احمد خزر شاہ مسعودی نے شعبہ تعلیمات کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے علمی وقار کو پیش نظر رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ علم دین ایک جہد مسلسل جذبہ اصلا اور ملی وقومی دردمندی سے عبارت ہے انہوں نے دفتر تعلیمات کی سالانہ کارکردگی پر مشتمل تفصیلی ریپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے سالانہ تعلیمی ترقیات اور انزبات کے لیے کی گئی ناغذیر کارکردگیوں کا ذکر کرتے ہوئے چند نئے وناغذیر شعباجات کے آغاز کا اعلان بھی کیا اور ساتھ ہی ادارے کے معاونین و مخلصین کا ان کے گران قدر تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پر تمام طلبہ کو انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ تمام درجات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی امتیازی و نقد انعامات سے نوازا گیا ساتھ ہی ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنانے والے تین طلبہ اور تمام ماہانہ امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کے مابین خصوصی و تشجیح انعامات تقسیم کیے گئے اجلاس کا آغاز مولانا قاری محمد واصف عثمانی کی تلاوت سے کیا گیا جبکہ نظامت کے فرائض حضرت مولانا مفتی محمد احسان قاسمی نے انجام دیئے اس موقع پر ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے مہمانان کرام کے علاوہ اسات اضائے دارلوم وفد دیوبند بطور خاص موجود رہے دیوبند سے سمیر چودری کی ریپورٹ